آرمی چیف جنرل باجوہ کا ایک منفرد اعزاز فواد چودری نے بلاہر کڑوا ساتھ کہہی دیا گورک دندہ کے اوپر جو کچھ ہم آپ کو کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ سچ ثابت ہوا آج اس کی اوپر بات کریں گے بیسے ریلیشنشپ خراب ہے؟ خراب نہ ہوتا تو حکومت میں ہوتا ہے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی گورک دندہ میں ہم بات کریں گے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ باقی تمام جنرلوں سے کتنے مختلف ہیں اور اب تک کتنے چیف آف آرمی سٹاف جو تھے وہ پاکستان میں آئے اور کتنوں کو ایکشنشن ملی کس کس نے مارشل لال لگایا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سولہ چیف آف آرمی سٹاف گزرے اس سے قبر جن میں سے دو انگریز تھے جبکہ امید پاکستان عمل میں آیا تو پہلے آرمی چیف جو تھے وہ انگریز تھے اور اس کے بعد دوسرے بھی پھر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ان سولہ میں سے دو ایسے تھے جن کو ایکشنشن ملی جن میں سر فیرس سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشواق پرویز کریانی چھ سال رہے اب جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی اپنے چھ سال پورے کرنے جا رہے ہیں چار ایسے آرمی کے اندر لوگ تھے جن کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے جن میں زیوالحق ییہہان عیوب خان اور جنرل پرویز مشرف جنہوں نے ملک کے اندر مارشل لوہ لگایا اور اس کی بڑی طویل مدد تھی اب بات کرتے ہیں جنرل باجوہ کیسے ان تمام سولہ جو چیف آف آرمی سٹاف گزرے ان میں سے مختلف ہیں یہ واحد چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنہوں نے کم از کم پانچ جو وزراء آزم ہیں ان کے ساتھ جن کو کام کرنے کا موقع ملا اور بیش مار جو تھے وہ انہی کے دور میں فارق بھی ہوئے اور نے بھی آئے سب سے پہلے انہوں نے کام کیا سابق وزراء آزم نواز شریف صاحب کے ساتھ پھر نواز شریف صاحب فارق ہوئے تو شاید حکان عباسی صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا پھر نگران وزراء آزم ناصر الملک کے ساتھ انہوں نے کام کیا تین چوتھے وزراء آزم جو تھے وہ سابق وزراء آزم عمران خان صاحب تھے اب شباز شریف صاحب وزراء آزم ہے اور اس طرح سے جنرل باجوہ جو ہیں وہ پانچ میں وزریعظم کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں اب یہاں پہ ایک نقطہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ایک آرمی چیف پانچ وزریعظموں کے ساتھ کام کر سکتا ہے کر رہا ہے اس سے قبل بھی کیا مگر جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں عوام کی طاقت سے ارددار میں آتے ہیں وہ ایک آرمی چیف کے ساتھ کام کیوں نہ کر سکے یہ نقطہ نوٹ کرنے والا ہے کرپشن کی وجہ سے نواز شریف کو نکال دیا گیا شاید حکان عباسی آئے اس سے پیچھے چلے جائیں کہ اس دور میں جب پیپس پارٹی کی حکومت تھی تب بھی یوسف ریزا گلانی کو کیسز بنا کے چار سال بھی پورے نہیں کرنے دیئے گئے تھے پانچ تو وہاں پہ راجہ پرویزر شرف صاحب کو لے آئے تھے پھر واپس چلتے ہیں نواز شریف جب فارق ہوئے شاید حکان عباسی آئے الیکشن کی طرف گئے نگران وزیر آزم آیا پھر نواز شریف والا کھیل انہی باجوہ صاحب کے دور میں کھیلا گیا جو میں اکثر کہتا تھا کیا کھیل کھیلا گیا کہ ان کو فارق کیا گیا اور پارلیمانی آئینی حق استعمال کرتے ہوئے نیا وزیر آزم شباز شریف کو لائے آ گیا یہاں کا ایم نقطہ آپ بتانا بہا ضروری ہے کہ نواز شریف کرپ تھا ان کو آپ نے فارق کیا یہ نام لے کے کہتے ہیں جنرل فیض اور جنرل باجوہ آپ لوگوں نے ملک کا بیڑا گھر کیا ہے انہی ہی کے چھوٹے بھائی شباز شریف کو آپ لوگوں نے وزیر آزم بنا دی اور یہاں آپ ان کے سامنے بیٹھیں اور ان کو بھی آپ باشن دیں گے یہ آگے سے یس سر کہیں گے اور یہ نظام چلتا رہے گا یہ باتیں یہ واقعات جب رونما ہوتے ہیں ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمیں سبق دیتے ہیں ہمیں ان سے سکھنا چاہئے ہمیں ان کو بلنا نہیں چاہئے ہمیں دیکھنا چاہئے غور کرنا چاہئے کہ آخر ایک آرمی چیف جو ہے وہ پانچ وزیر آزموں کے ساتھ کام کر سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور جو جمہوری لوگ ہیں وہ فارق کیوں ہوتے ہیں آپ دیکھئے شباز شریف صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ کرپشن کے سکینڈل تھے لیکن یہ آرمی چیف صاحب ان کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے ان کو وزیر آزم بنا دیا پھر ان کے جہاں اپنے مفاداتیں وہاں پہ دیکھیں کہ کابینہ جو تشکیل دے گئی ان میں چھتیس میں سے چوبیس جو ہیں وہ زمانت کے اوپر ہیں اور بالخصوص جس شخص کو وزیر صحت بنایا گیا اس کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے اور ایک طرف ان لوگوں کے اوپر کیس کی سماتیں ہونی تھی انہوں نے جیل جانا تھا لیکن یہ کمران بن گئے انہوں نے یہی کھیل امران کے ساتھ آپ کھیل لیں کہ اس کو کسی طرح سے ناہل قرار دیا جائے اس کی پارٹی کو بلوک کر دیں بلیک ملنگ کی جائے فوراں فنڈنگ کیس لیں آئے توشہ ہانے کی چیزیں کریں یہی کھیل پرنامہ کو وجہ بنا کے جھوٹا کیس تھا آج بھی قیدو نواز شریف کی اوپر پرنامہ کو وجہ بنا کے انہوں نے نواز شریف کو فارق کیا اب جو جو ان کی بات نہیں مانے گا جس طرح سے آرمی کا بائس ہر روپے کا بجٹ اس آگرار صاحب نے انکار کیا نواز شریف نے انکار کیا گوازر کے حوالے سے بات نواز شریف نے اٹھا کے باہر کیا پھر فواد چودری کی اوپر آ جائیں فواد چودری کی یہ بات مجھے اچھی لگی کہ دبانگ انسان ہے اور دبے لفظوں میں ایک بڑی بات سچی اور خریب بات کہا گئے کہ اگر اسٹیولیشمنٹ کے ساتھ یعنی کہ آرمی کے ساتھ فوج کے ساتھ چند جو بڑے جرنیل لوگ ہیں حالات اچھے ہوتے تو ہم حکومت میں نہ ہوتے منصور علی خان کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی یہ بات چھوٹی نہیں ہے میں آپ کو پچھلی کئی عرصے سے کئی مہینوں سے یہ باشن دے رہا ہوں کہ آرمی کے اندر دو بڑوں کی جنگ ہے گروپنگ ہوئی ہے اس گروپنگ کے تناظر میں جو سارے حالات ہیں وزیراعظموں کا بدلنا اکسینچن لینا فلان چیف بنے گا فلان ہی بنے گا یہ ایک ادارے کی جنگ ہوتی ہے جس کا انکشاف فواد چودری نے کر ہی دیا بلکہ سامنے بات ہوتی ہے ہر کوئی کرتا نہیں ہے تو انڈ آف تی ڈے یہ سیاستدان مورا بنتے ہیں انہی سیاستدانوں کو استعمال کیا جاتا ہے جنگ ایک ادارے کی ہوتی ہے جس کے باعث پاکستان کے اندر یہ جمہوری نظام آگے نہیں بڑھ سکتا کھلوار پیدا ہوتا ہے آپ امیجن کریں یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں جمہوری طریقے سے آنے والا وزریعظم جو ہے وہ اپنا پانچ سال پورے نہیں کر سکتا پھر آپ کو بتایا تھا کہ آپ آرمی چیف کی بھی جو مدت ہے توسی کی چیف آف آرمی سٹاپ کی وہ چار سال ہو جائے گی اور حکومت کا جو وزریعظم ہوگا جو حکومت کے تنیر ہوگا وہ بھی چار سال کریں گے اور کوشش کریں گے اپنا چیف لاؤ اپنی حکومت کرو کل مکاؤ اور حالات آگے بڑھتے رہیں اور پاکستان کے اندر ایسی جمہوریت کسی کو نہیں چاہیے جو دوسرے لفظوں میں ملٹی ڈیموکریسی میں اس کو کہہ سکتا ہوں پاکستان کے اندر تو آپ اپنا فیڈبیک دیجئے کہ جنرل باجوہ صاحب پانچ حضرعظموں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اکیلے آرمی چیف ہوگے لیکن دوسری طرف جو حکومتیں بدلتی ہیں جو فواد چودین نے نقشاف کیا کہ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ پاکستان میں حالات کا جو بگار ہے جو کھلوار ہے اس کی وجہ کون ہے کمنٹ کیجئے اپنی رائے دیجئے اور ایسی ملابات آپ تک پہنچنی چاہیے ضرور رائے دیجئے دیکھ رہے ہیں گرگندہ ابرار قریشی کے ساتھ